بسی اللہ علیہ ورحیم السلام علیکم اور کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں بلکل آپ سب دوستوں کا پیار بھرا ساتھ ہے اور بہتی لذیذ اور زاکیدار ریسپیز ہیں میری چاند سے آپ لوگ کے لیے ضرور ٹوائی کیجئے گا ایک بہتی چٹپٹی سی مزدار قسم کی دان بنانا سکھا رہی ہوں اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت مزید کی کاجو کی فیرنی پھلال ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باز آپ تک کیا آغاز کریں باز آپ تک آغاز کرتے ہیں ہم جناب کاجو کی فیرنی کا آپ کو بنانا سکھاتے ہیں یہ بہت مزید کی ویسپی اور لکھئے کہ اس کا آپ کو کیا کیسی دن چاہیے ہوں گی کاجو کی فیرنی کے لیے سب سے پہلے آپ کو دودھ چاہیے جو کہ ڈیڑھ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ڈیڑھ لیٹر کے ساتھ بنا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو پسے وے سفید کاجو جو کہ نمکین نہ ہو میٹھے کاجو یعنی کہ پھیکے کاجو آپ کو چاہیے ان کا پاورڈر آپ بنا لیں گے اس کے علاوہ آپ کو ضرورت پڑے گی جناب ایک ٹن آپ کو چاہیے ہوگا کنڈنس سلک کا چھے ٹیبل سپون آپ کو چینی چاہیے ہوگی تھوڑا ہم پسٹا ڈالیں گے اس میں گارنشن کے لیے اور روکیوڑا ہے اس کے اندر تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ہم روکیوڑا جو ہے اس کو بھی ڈالیں گے دیکھ لیں گے یہ سرکہ نہ ہو ران کے لیے روکیوڑا کہیں یہ نہ ہو دیکھا روکیوڑا یہ ہے یہ سرکہ ہے ابھی مزہ آ جاتا ہے کاجو کی کھٹی پھیلنی بن جاتی جناب اچھا جی تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کا پروسیزور جو ہے وہ کچھ اسطرہ کیا ہے کہ ہم یہ ڈیڑھ لیٹر جو دودھ ہے یہ ڈالتے ہیں دیکھچی میں اس میں سے تھوڑا سا ہم اپنے پاس روک لیتے ہیں اور آپ کو میں نے ایک بہت ضروری چیز نہیں بتایا جو کہ چاول کا آٹا جو کہ پھیلنی میں ڈالتا ہے اور تھوڑا سا یہ دودھ جو ہے میں اس کو یہاں پہ رکھ رہی ہوں اس میں میں کاجو اور چاول کا آٹا جو ہے وہ گھولوں گی اب ہم یہ کرتے ہیں دوستو کہ اس کو سڑھا دیتے ہیں چھولے پہ اور اس میں سب علاچیاں جو ہیں کٹیوی سبز علاچیاں وہ میں ڈال لیتے ہوں تھوڑی سی تقریبہ نیو سمجھیں چار پانچ کٹیوی سبز علاچیاں جو ہیں وہ ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ اس میں اچھی سی یم یم خوشپو آ جائے اب دودھ کو جوش آئے گا تو ہم باقی کا کام کریں گے جوش و خروش کے ساتھ تو اس کا انتظار کرتے ہیں اور ایک عدد ہمیں چاہیے چمچہ اچھا جی اب میں آپ تو بتا رہی ہوں کہ آپ کو چاہیے تکریبہ تین ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا دستیات نہیں ہے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ چاول جو ہے سمپلی بھگو لیجئے اور بھگونے کے بعد جو ہے اس کو آپ تیس لیجئے ایک دو گھنٹہ بھگو کے اور اس کے بعد آپ تیس لیں ان کو کسی بھی کچن پیپر پر کچن ٹاول پر اس کو جو ہے درائی کرنے اور اس کے بعد آپ اس کو تیس لیں تو چاول کا آدھا آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو ہو گئے کاجو کی پیننی کی ریسپی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بکرے کی ران کی ریسپی بکرے کی ران کی لیے لکھئے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی دوستو میں آپ کو لکھواتے ہوں اچھا جی ایک ادد مٹن ران آپ کو چاہیے ہوگی جو کہ میرے پاس موجود ہے رائے را اس کے بغیر ران بننی سکتی ہے ایک ادد بکرے کی ران جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی اچھا اس کو آپ یہ کیجئے گا کہ اس کو کٹس لگا لیں اور اس کی ہڈی جو ہے جو یہ پوری ثابت ہوتی ہے لمبی وہ آپ تڑھوا لیں یہاں توڑ دیں تو جے تاکہ یہ جو ہے یہ موف کر سکے اس طرح سے کم جگہ گھرے گی اور آرام سے یہ دیکچی کے اندر آ جائے گی اتفائیس یہ ہے کہ یہ دیکچی سے باہر ہوگی اور ظاہر ہے یہ پکے گی نہیں تو یہ بہت ضروری کام ہے جو کہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو سلور پوائل چاہیے ہوگی ڈیڈ آپ کو تی سپون چاہیے ہوگا اس میں دھنیا پاودر ڈیڈ سے دو آپ لے سکتے ہیں بلکہ یوں کریں کہ دو ٹیبل سپون آپ سفیز پل لے لیں اس سے اچھا فلیور آ جائے گا مرچی دو چاہے کے چمچ یہاں ہستے زائے گا نمک دو چاہے کے چمچ زردے کا رنگ آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچ پسٹیوی ایک چاہے کا چمچ چاہت کا مسالہ ڈیڈ چاہے کا چمچ یا اس میں بھی تھوڑا سا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا زیادہ چاہیے تو دو بھی کر سکتے ہیں لسن ایک کمپلیٹ پوٹھی آپ لیں گے جس میں آٹھ سے ساٹھ آٹھ جبے ہوں گے ڈیڈ تی سپون سفیز زیرا اس کے علاوہ دوستو آپ کو سرکا چاہیے ہوگا جو کہ ون فورٹ کپ سرکا ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگا اور ایک کپ دہی چاہیے ہوگا اس ریسپی میں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے جو کہ ہم جس کے ساتھ ران کو میرینیٹ کریں گے اور اب ہم کام پہلے تھوڑا سا پھرنی کے کر لیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ران کی ریسپی کی جانے چھے ٹیبل سپون جو ہے وہ شکر ہم ڈال لیتے ہیں اب میں نے یہ جو دودھ بچایا تھا یہ میں پاس موجود ہے اس میں میں کیا کرنے جا رہی ہوں آپ کو میں بتاتی ہوں تین ٹیبل سپون ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر چاول کا آٹا اور ساتھ میں یہ ایک کپ پسے وے کاجو اچھے یہ میں آپ کو اس کے بتا رہی ہوں کہ بلینڈر میں ڈال لیں اس کو بیکرز اگر آپ اس کو بلینڈر کے بغیر کریں گے نا تو اس کی پھٹکیاں بن جائیں گی اور وہ پھر کافی بیر میں گھلتی ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو آئیڈیلی آپ کو بلینڈر میں ہی کرنا چاہیے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں کہ ایک ہاتھ سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو دوسرے ہاتھ سے میں ایٹ کرتے جاتی ہوں اب یہ دھیمی آنچ پر دوستو پکتا رہے گا اور بیچ پیچ میں ہم اس کو چمچ مستقل چلاتے لیں گے کیونکہ اگر یہ نیچے پیٹ گیا تو جل جائے گا تو یہ ہمیں تھوڑا سا خیال رکھتا ہے اب میں اس کو ذرا سا واش کرلوں کیونکہ اب ہمیں بنانی ہے مٹن لیگ روز کی چٹنی اور وہ بلینڈر کے ذریعے ہی ہم بنائیں گے اچھا جیس سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں ایک کپ دہی جو ہے میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دوستو آدھا کپ سرکہ ڈال لیتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ران بیسکلی ہلکے مسالے کی بھی ہوتی ہے اور ذرا بھاری مسالے کی بھی ہوتی ہے یعنی کہ دیپنس کے آپ کی تیز برڈز جو ہیں وہ کس قسم کے مسالے مانگتے ہیں انہی مسالوں کو اگر آپ تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں ڈالیں گے تو کیا آگا کہ ذرا تھوڑی تیز اور چٹپٹی ران بنے گی ہلکا رکھیں گے تو ہلکی بنیں گی تو آپ مسالوں کی ایجسمنٹس بالکل اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اچھا آدھا کب میں نے سرکہ ڈال دیا ایک پوٹھی میں اس میں لسن ڈالوں گی ادرک نہیں ڈال رہی ہوں اچھا جی اب میں اس میں کیا ڈالن لگی ہوں میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیٹ تی سپون مجھے چاہیے اس کے اندر دھنیا ڈیٹ سے دو تی سپون مجھے چاہیے اس میں چاٹھ سا مسالہ ایک چائے کا چمچ کالی مرچے پسیوی ڈھائی تی سپون سفید تل دو چائے کے چمچ پسیوی لال مرچے دو چائے کے چمچ نمک یا ہستے زائی کا آدھا چائے کا چمچ زردے کا رنگ اور تقریباً تین تی سپون یہ ہے کٹاوہ بھناوہ زیرہ ٹھیک ہے یہ اس کی ہم بنائیں گے ایک ادر پیسٹ یعنی کہ ایک چٹنی بنانی ہے ہم نے جو میں نے آپ کو مسالے بتائیں اچھا جی اب یہ چٹنی ہو گئی ہے اس میں میں اب ڈالنے لگی ہوں دوستو ون فورٹ کف یعنی تقریباً تین تا چار ٹیبل سپون آئل اب ہمیں کیا کرنا ہے اب میں آپ سے بتاتی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے پہلے ذرا سا اس کو بھی ہلا لیتے کیونکہ اس کو کونسٹنٹلی آپ نے خیال رکھنے ہیں اگر آپ نے کونسٹنٹلی خیال نہیں رکھا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ لگنا شروع جائے گی بیسکلی آپ کو ایک فوائل پیپر چاہیے ہوگا شیپ چاہیے ہوگی فوائل پیپر کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس ایسے اس پہ رکھنی ہے آپ نے یہ ساپ بھولیوی ران اور اس میں آپ نے لگانے چرکے یہ بات ضروری ہے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی اندر تک رچ جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں کہ یہ مسالہ جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس پہ لگانے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پورا اس کو جو ہے نا اچھے سے آپ مساج کر دیں مسالے کا جو میں نے ابھی آپ کو سکھایا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ون سائیڈ لگائیں اور یہ جو اس کے ہم نے پاکٹس بنائے ہیں گوشت کے یعنی جو چرکے لگائیں ان پاکٹس میں بھی اچھی طریقے سے بھر دیں اس کے بعد آپ اس کی سائیڈ چینج کریں اندین اگین اس کو آپ اپلائے کریں گے اس طرح سے جیسے میں کر دیں اچھے جی یہ تو ہو گئی میرینیشن جو ہمیں ران کی چاہیے اچھے اب یہ جو میرینیشن ہے دوستو اس کو آپ نے کرنا ہے تقریباً دو گھنٹے آپ اس کو لگا کے اور فریج میں رکھیں اچھے میں آپ کو اس کی ران کی سٹوری سناتی ہوں دو گھنٹے جو ہے وہ کم سے کم ٹائم ہے اگر آپ اس کو اوہر نائٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مزہدار ہوگی تو یہ ران جو ہے میں نے کیا کیا یہ تمام مسائلے لگا کے رات کو اس کو میرینیشن کر دیا تھا اپنے فریج پہ میں نے ران چڑھا دی تھی اور پھر اس کے پاس پانچ گھنٹے وہ ران پکی ہے ساڑھے بارہ پونے ایک بجے میں نے چولہ بند کیا تھا اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے پیک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اچھے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک پوائل سے آپ کا کام نہیں ہوگا اس کو آپ نے یہ پھٹ جائے گی اب آپ نے اس کو ایک اور فوائل میں بھی ریپ کرنا ہے اس طرح سے جیسے میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پیک کر دیتے ہیں اب دوستو آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے ایک دیسی دیکچا یہ جو دیکچا ہے اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے یہ میرا دیکچا نہیں ہے جائکہ کبھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکچا کس کا ہے یہ دیکچا میری اممہ کا ہے جو کہ ادھار پہ آیا ہے یا ہاتھ جائکہ پہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس دیکچا نہ ہو تو آپ بھی میری طرح اپنی اممہ سے وہ مانگ سکتے ہیں اس دیکچے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرہ ہمارا دکھائے گا تو اس میں پانی ہے اور پانی جو ہے وہ تقریبا ون فورت جتنا پانی ہے ہم چولہ کھولیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک عزت آپ کو چھلنی کی ضرورت پڑے گی اس طرح کی چھلنی اب یہ میں ٹیکنیکل کام کر رہی ہوں ایوین خامہ مشکل بنا رہی ہوں لیکن یہ بہت بسان کام ہے بسکلی ہمیں سٹیم کرنا ہے اس کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہر گھر میں سٹیمر نہیں ہوتا میرے پاس سٹیمر کچن میں موجود تھا لیکن میں نے چاہا کہ میں آپ کو دیسی طریقے سے بتا دوں کہ کس طرح کام کرنا ہے یہ جو چھلنی ہے دوستو اس کو آپ نے الٹا کر کے رکھ دینا ہے اس کے اوپر یعنی کہ یہ جو پانی ہے یہ چھلنی سے نیچے رہے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ بھاپ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب پانی ابلے گا تو پھر کیا سین ہوگا فیومز آنا شروع ہو جائیں گے تب ہم یہ ران جو ہے اس کو اٹھا کے ابھی رکھ دیتے ہیں میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے اور یہ بڑے دیکچے کے استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ ران میں بہت بڑی سی ہڈی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑے دیکچے کے اندر جب بھگونے میں آپ رکھتے ہیں تو وہ پوری کی پوری آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے سمیٹ سمارٹ کے جو ہے اس کے اندر شفٹ کر دیا ہے چھلنی کے اوپر ران رکھ دی ہے جو کہ فوائل کے اندر کمپلیٹلی لپٹی دی ہے اس کے بعد یہ جو بڑے دیکچی کا ڈھکن ہے اس کو ہم اوپر رکھیں گے ایسے اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی وزنی چیز رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے آپ نے سٹیم میں ران کو پکانا ہے اور یہ اتنی خستہ اتنی لذیذ ران بنتی ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ونس آپ چیک کریں گے پرک کر کے فوک سے ران جب آپ کی تیار ہو جائے گے اس کو نکال کے کھوڑا سا بٹر ڈال کے آپ اس کو آگے پیچھے سے سٹیک لیجئے اور ران تیار ہو جائے گی میں بھی آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی اور میں اس کو اب ہلا رہی تھی کاجو کی فرنی کو اور اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تقریبا یہ ویسے تو پکتی ہے تیس پینسس مینٹ پکانے کے بعد لیکن ظاہر ہے پروگرام کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ کنڈنس ملک جو ہے یہ اس میں آڈ کر لیتے ہیں ایک تین کنڈنس ملک کا ہے چونکہ یہ بہت اگزوٹک ہے اگر آپ کنڈنس ملک آڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ پندرہ ٹیبل سپون چینی آپ کو ڈیڑھ لیٹر میں چاہیے ہوگی ایک لیٹر میں دس ٹیبل سپون کا حساب ہوتا ہے چینی کا اس سے اچھا میتھا بن جاتا ہے اور کنڈنس ملک کا ایک تین جو ہوتا ہے وہ ایک لیٹر کے لیے جو ہوتا ہے اس کو مٹھاس اچھی ٹھیک مٹھاس جو ہے وہ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے بات اگر اس سے چکے ڈیڑھ لیٹر تھا تو پھر میں نے اس میں چھے ٹیبل سپون شکر کے ڈالے ہیں تو یہ ایک ریشو جو ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں یہ بھی ضروری ہے اب ہم یہ کرتے ہیں دوستوں کہ سوٹے کرتے ہیں اور پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور تقریبا 100 گرام آپ مکھن لے لیں اور اس سے میں پورا ہی ڈال لیتی ہوں اس کو ذرا سا ملٹ کرتے اور اس میں میں ڈالتی ہوں میرے پاس یہ تین مٹھر سے بہتر ہوگا کہ آپ تازہ مٹھر لیں ٹھیک ہے یہ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ بی بی کون اور ساتھ میں اسے ہم تھوڑے کیارٹس ڈالتے ہیں اور اس کو اب ہم تھوڑا سوٹے کر لیتے ہیں ویجیٹیبل کو ہمیشہ جو جنرلی میٹ جب آپ سرف کرتے ہیں تو میٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمیشہ سوٹے ویجیٹیبل جو ہوتا ہے اس کو کامبینیشن ہوتا ہے سرف کیا جاتا ہے اور کھانے بھی بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اسے تھوڑا سپرنکل کر رہی ہوں کالی مرچوں کو بلاک پیپر اس کے بعد میں اسے سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑا سا نمہ آچھا جی اب میں یہ کرتے ہوں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس جو ران تھی جو گھر پہ میں نے بنائی تھی ایکچولی اس ران کے سائز تھوڑا سا چھوٹا تھا اور ابھی والا جو بکرہ ہے مطلب میں ویسے سوچ رہی تھی کہیں گلتی دل چوزے کی ران تو نہیں آگئی میرے پاس لیکن بھالا کو چوزے کی ران نہیں تھی بکرے کی تھی لیکن سائز میں ہمارے جو سٹور والے بچے ہیں جنہوں نے پرچیزنگ کی تھی وہ ذرا انہوں نے جذباتی ہوکے تھوڑی چھوٹی خرید لی تھی اور میں نے چولا بند کر دیا پھرنی بالکل تیار ہو چکے اس بیس میں جب آپ نہیں تھی دو تیبل سپنگ صرف روح کیورے ڈالنا ہے اس کے اندر تاکہ خوشبو آجائے کی اور اس کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں پیالے میں اس کی کنسسٹینسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور یہ جم جاتی ہے تو اس پر زبردست کنسسٹینسی کے ساتھ یہ کاجو کی بہت ہی لذیذ پیرنی تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے آئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس کو ہم گارنش کرتے ہیں پسٹو سے ٹھیک ہے بیسے آپ سویٹ بھی گارنش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پسٹے سے اس لئے کر لیتے ہیں کاجو سے میں نے نہیں کی کیونکہ کاجو جو ہے وہ وائٹ کیوں پر نظر ہی نہیں آئے گا آئیوری وائٹ کلر کا کاجو بچارہ جو ہے گم ہو جائے گا آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آتا تو میں اس کو اس لئے پسٹے کی مدد سے گارنش کر رہی ہوں اور جناب یہ ہو گئی ہے بلکل تیار یہ ہے ہماری ران یم یم روست اور یہ ہے ہماری کاجو کی اور ٹیم کو اجازت دیجئے دھیر سارا خیال اپنا رکھے گا اور اپنے پیاروں کے رکھے گا اللہ حافظ سارا شکر موسیقی